اسلام علیکم دوستو اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جگہ موجود ہے ہر جگہ اپنی خوبصورتی اور خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہے اور انہی خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے دگریٹ کینین دنیا کے ساتھ اجابات میں شامل ان احجوبوں میں سے ایک احجوبہ یعنی دنیا کی مشہور وادیوں میں سے ایک وادی یو ایس اے کے دگریٹ گرینڈ کینین دوستو گرینڈ کینین یو ایس اے کے اریزونا سٹیٹ میں موجود ہیں جو کہ گرینڈ کینین نیشنل پارک پر پھیلا ہوا ہے ناصرین یہ پوری دنیا میں اتنی زائد مشہور جگہوں میں سے ایک ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا سے کمز کم پچاس لاکھ لوگ اسے دیکھنے کے لیے ہر سال آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہولی وڈ کی شوٹنگ بھی گرینڈ کینین میں ہو چکی ہے اس جگہ کو تنگ گھاٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان مجود ہے چپس کی چڑھائی کو کم ڈھلوانی زیادہ ہوتی ہیں اور دوسری گھاٹیوں سے بھی ان کی چڑھائی کم ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ گھاٹیاں اتنی خاص ہیں دوستو آپ توچھتے ہوں گے کہ آخر کینین بنتے کیسے ہیں دراصل جب کوئی ندی لاکھوں سالوں سے چٹانوں پر بہتی رہتی ہے اور چٹانوں کو کاٹ کر اپنا راستہ بناتی ہے تب گھاٹی بننا شروع ہو جاتی ہے لاکھوں سالوں میں آخر یہ گھاٹی بن جاتی ہے اس گھاٹی کو کینین کا نام دیا جاتا ہے یہ گھاٹی ہر ملک میں ہی پائے جاتی ہیں یہ گھاٹی ہر ملک میں پائے جاتی ہے بھارت میں چمبل گھاٹی یو ایس اے کا گریڈ کینین میکسوکو کوپر کینین پاکستان میں بھی کافی جگہیں ہیں اور اسٹیلیا کا کنگ کینین بغیرہ موجود ہیں دوستو یو ایس اے کے گرینڈ کینین لگ بگ پچاس سے ساٹھ سال کو ریڈ ریورز کی بہاؤ کی وجہ سے ہوا تھا حالانکہ اس کے اعتصاب کو لے کر بات کریں تو اس کی وجہ کی پچھلے دوست سال سب سے بڑی وجہ انتہائی بتاتی ہے لگ بگ دوستو سال پہلے یہاں پر کلوڈا ندی اور اس کے ساتھ شامل لوگوں نے اس کے اوپر بریج بنا کر اس پل کو کارٹ کر بنا دیا ہوگا اس طرح پانی پہاڑ سے یہ چوٹی کی طرف آیا اس کے سائز کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ یہ یو ایس اے کے سب سے چھوٹے اسٹیٹ رویڈا کینیڈا سے بھی بڑی ہے ناظرین اس کا ایریا تقریباً دس ہزار نو سو چار سکیر کلومیٹر سے زائد ہے یعنی کہ تقریباً چار ہزار نو سو اکیالیس کلومیٹر ہے جو کہ چوٹالیس اور چیالیس کلومیٹر لمبا اور چھے کلومیٹر سے بھی زائد لے کر انتیس کلومیٹر تک چوڑا ہے اور یہ ایک ہیاری آٹھ کلومیٹر گہرہ ہے جو اس کو سب سے گہری کھاٹیوں میں سے ایک بناتا ہے اس کا کلائی میٹر سمی ایررڈ ہے کیونکہ اس کے اوپر کئی جگہوں پر جنگل موجود ہیں اور نیچے کے حصے میں ڈیزرٹ بیشن ہے اور اس میں پندرہ سو سے زائد پلانٹس اور تین سو تریپن سے زائد پرندوں کی اقسام پائے جاتی ہیں تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو بہر ویڈ اور بہت سانی آپ تک پہنچتی رہا کریں ایک نئے دلچیس بر ایسے ہی انفرومیٹی ویڈیو میں کھر ملیں گے آپ نہ اپنے پیانوں کا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ